بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم پر مسٹر ایم ایس غوری میں آپ کا ٹکچر شاسیب اور آج ہماری ایڈ آب الیسٹیٹر کی کلاس شمبر 15 ہے آج ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں لیئرز یعنی کہ لیئرز کیا کیا ہوتی ہیں کس طریقے سے کام کرتی ہیں بہت آسان ٹاپک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ایف سیون کیا آپ نے بریس کرنی ہے یا ونڈو میں جانے کے بعد یہاں سے آپ لے لینا ہے لیئر ٹھیک ہے تو لیئر کے آپ کے پاس پینل اوپن ہو جائے رہا اچھا یہاں پر ابھی میں کچھ لیئرز کے اوپر پہلی ہمارا پاس لیئر سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس جگہ پر میں کچھ جو ہے وہ شیپ سٹراؤ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو سیلیکٹ کر کے میں نے یہاں سے میں کوئی کلر اپلائے کر دیتے ہیں ہم لو ٹھیک ہے اس کے ایک اور میں نے شیپ بنائی اور اس کو کیلر اپنا سے چینج کر دیا observe یہ ایک اور شیپ بنائی اور اس کا بھی کیلر میں نے یہاں سے چینج اور سے اس کے بعد میں یہاں سے ایک اور لیئرز لے رہا ہوں نیو لیئرز لینے کے لیے ہاں پر آپ کلک کریں گے پلس کے sign پر تو آپ کے پاس یہاں پر ایک اور لیئرہ جائے یہ کرنے کے لیے Panda میں یہاں پر میں لے لیتا ہوں سرکلز ٹھیک ہے میں نے یہاں پر سرکل لیئے اس کی میں نے کاپی بنائی اور اس کے کلر چیتھ رہا ہے آپ کے پاس یہ دونوں الگ الگ لیئر ہیں صحیح؟ اچھا کسی بھی لیئر کو اگر آپ نے ہائٹ کرنا ہوگا تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس جب بھی میں کوئی شیپ کو موف کرتا ہوں تو ہر شیپ آپ کے پاس جو ہے وہ سیپریٹلی موف ہوگی ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک لیئر پر جتری شیپ سے وہ سب ایک ساتھ ہوں تو آپ نے اس پر چیک لگا دینا ہے اب آپ تمام لیئرز ایک ساتھ موف ہو اسی طریقے سے اس واری کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ موف ہو تو آپ اس پر چیک لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک ساتھ موف ہوگی صحیح؟ اچھا دین یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کے پاس کچھ اپشنز آ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر آپ ڈبل کلک کریں گے اگر آپ نے کوئی بھی نام چینج کرنا ہوگا میں نے آپ نے لکھ دیا اسکوائرز اور اس پر ڈبل کلک کیا تو یہاں پر میں نے لکھ دیا اسکوائرز ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پر آپ اپنے لیئر کو لکھ بھی کر سکتے ہیں یا لیئر کا اپنے لیئر جو ہے وہ لکھ کیے تو اس لیے موف نہیں ہو رہی ہے اسی طریقے سے یہ والی لیئر بھی اگر آپ لکھ کر دیں گے تو یہ بھی آپ کے پاس آپ موف نہیں ہوگا سمیلرلی جب آپ اس لیئر کی بات کر رہے ہیں یعنی سرکل والی کی آپ اس پر پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ تپاس یہ الگ الگ بھی لیئرز کو شو کراتا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر میں دونوں لیئرز میں سے اس کو لکھ کرنا چاہاں ٹھیک ہے؟ تو اس والی لیئر کو لکھ کر دیں یہ موف ہوگی یہ موف نہیں ہوگی لکھ ہٹانا ہے اس پر سے آپ لکھ ہٹا دیں گے اچھا اسی طرح اگر آپ ڈیبل کلک کریں گے ٹھیک ہے؟ اس جگہ پر اپنے لیئر کی تو یہاں پر آپ کے پاس ریڈ سرکل بنا ہوا آ رہا ہے صحیح ہے؟ اگر میں یہاں پر کوئی بھی سیلیکشن کرتا ہوں تو آپ کے پاس یہ جو ایریا ہے یہ ریڈ آر آپ کو چاہیئے کہ اگر کوئی چینج کرنا ہے تو یہاں سے آ کے اپنا کلر جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں فرمینٹو میں اورنج کر لیتا ہوں رکھے کرتا ہوں اور یہاں پر اب جو ہے وہ سیلیکشن آپ کی اورنج کلر جائیں صحیح ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے اور لیئرز ایڈ کرنی ہی یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھم نیل کو بڑا کرنا ہے تو یہاں سے آپ پینل اوپشن میں آئیں گے اور یہاں سے آپ کے پاس ہی لارز کر کے اوکی کرنا ہیں گے اب آپ کو باز تھوڑے تھم نیل جو ہے وہ انکریز سائز میں آئیں گے اسی طرح اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تمام جتنے بھی اوبجیکٹس ہیں آپ کی کیا کہ میں نے یہاں پر یہ سیلیکشن منائی کیا کہ سیلیکشن منانے کے بعد ابھی یہاں پر میں نے اس کو اس طرح رکھا ہم نے کلپک ماس پڑھا تھا پریویس سیلیکشن میں ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر میں اس کو سلیک کروں گا اور یہاں پر آپ کے پاس ایک اوپشن آ رہا ہے میک اور ریلیس کلپک ماس ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس نے کلپ کر دیا لیکن اس میں کیا فائدہ ہے آپ اپنے اوبجیکٹس کو یہاں پر موف کر سکتے ہیں صحیح ہے اسی طریقے سے پھر یہ آپ کے پاس تو ہے اس میں اپلائے ہو جائے رہا ہے صحیح اسی طرح آپ نے کس لیئر کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو سلیک کریں اور یہاں سے ڈیلیٹ کریں صحیح تو آئی ہوپ آپ کو یہ لیئر جو ہے وہ سمجھ میں آئے ہوگا بہت چھوٹی سی ہے لیکن لیئر کا کام آپ کے پاس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو منیز کرنے کی یہ ہے سیکنس میں کرنے کے لئے اگرے لیکچر میں پھر سے ملاقاتوں بھی جب تک کیلئے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی